اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محظمات زبیر عمد صدیقی آپ دیکھ رہے ہیں وائس آب چوینڈا یہ چوینڈا کی آواز ہے اس عوام کی آواز ہے یادکار شہدہ کے باہر آپ کھڑے ہیں اور یہ یادکار شہدہ کا مین چوک جہاں پا رہے ہیں ابھی تھوڑی در پہلے ان کے اشتجاز کا سلسلہ جاری تھا اس کو کھڑا بڑھ صاحب چودہ ہے پریس گرم چوینڈا کے چیئرمن وہ یہاں پر کبرنٹ ہم نے ان کی دیکھی ہے لائیو تو وہاں سے ہاں پر باقی یہاں پر پہنچے تو آگے آ کر دیکھا یہ ٹریفک جام تھی آگ لگی ہوئی تھی تائروں کے ساتھ ساتھ اتجاج عوام سراپہ اتجاج تھی اور جو عوام سراپہ اتجاج ہے وہ ریڈی بان ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر ہم سے بتا وصولی کی جاتی ہے دو سو روپیا لیا جاتا ہے پر ڈے کے لحاظ سے اور یہاں پر ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ یہ موشیف کا تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اسلام علیکم جہاں پر کیوں اتجاج جاری تھا جناب پچھلے دو ہفتے سے ہم سے ڈیلی کا یہ جو چمنٹا کی مافیا بنی ہوئی ہے ڈیلی کا دو سر بیا فی ریڈی والے سے وصول کر رہے تھے زیادتے ہیں آپ کس کو دیتے ہیں وہ کس کو دے رہے تھے ہو جی جی وہ کس کو ٹھے کے دار کو دے رہے ہی؟ جی ٹھے کے دار جناب بلا شیح صاحب تھے ہم نے ان کو دو سر بی دیا پیچھلے دو ہفتوں سے دیا کل جناب کسی شخص نے یہاں پر بسٹے کیا ہے کل ہم نے پیسے نہیں دی اور یہ ٹوٹل جو مافیا ساتھ مینے ہوئی ہے اور آئیے کومیٹی والے کو ساتھ نہیں آیا ہے کہتے ہیں ایک دن انہوں نے پیسے نینے ان کو اٹھاؤ یہ ٹوٹل ایک بول ٹرالی بھی آئی ہوں تھی بل دیا گی اور ایک بول دوسری کرین بھی آئی ہوں تھی تاؤن کمیٹی والوں کی طرف سے یہ ٹوٹل ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں بھائی بتا لے رہے ہیں ٹوٹل ایک مزدور ایک پچھلے بیان میں اب ہی کے ایک بیان میں انہوں نے شے بلا سامنے کہا تھا ان کو کیا فرق پڑتا ہے دوستوں دینے سے یہ ہم صرف سے زیادہ کماتے ہیں میں ان کو ایک دفعہ کہتا ہوں ایک دین ہی در آگے دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ریڈی والوں کی کیا صورت ہے نہیں یہ ٹاؤن کمیٹی والوں نے ٹھیکا لیا ہوا ہے تو ٹھیکا بھی ٹھیکا بھی بھائی بھلا سامنے لیا ہوا تھا شے نبی صاحب نے ٹھیکا کل کام مترد ہو گیا ہم نے کل بھی ان کو پیسے لینا چاہے تھے اسے پہلے تو پیسے دیتے تھے وہ ٹھیک ہے وہ ان کو پیسے دیتے تھے میں آپ سے کہتا ہوں آپ صاحب ہی ہیں ٹھیکا ہوگا تھا ٹھیکا منصوب ہی ہوگا اگر کوئی بندہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے آپ مجھے پتہ چلا کہ ملک ری آسام نے اسٹے لیا ابھی یہ اسٹے ہوگیا ہے اور آپ نے اتجاج کیا ہے اور اس کے بعد جو اتجاج ہے بھائی اسٹے ہوگیا ہم نے پیسے دی ان کا بندہ لینے آیا تھا کل ان کو گھسے سے پیسے واپس کر کے گئے ہیں اور کہہ گئے ہیں کل سے یہاں پہ ریڈی کوئی نہ لگائے ایسے کوئی نہ کریں یہ کسی کا ہے ریڈی کوئی نہ لگائے بلا شیخ کیا کیا کل اور ہم اس کو کہتے ہیں نا کہ پورے ہاندان والوں کو چھتے ہیں مجھے ریڈی بان ہے سب کو یہاں پہ لے کے آتے ہیں اور ایک چھوڑی لے کے سب کو زیبا کرتے ہیں یہی اللہ بھئی اور کیا ہے حضور یونین حضور یونین حضور یونین آپ اس حوالے سے کیا کہتا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو کہتے ہیں اسی صاحب کے فضائد پار یہ اپریشن ہوگا یہاں سے سارا ریڈی بانوں کو خان کیا تھا تو پھر دوبارہ لگے ریڈی بانے تو انہوں نے بولا کہ بھئی ریڈی بانے مجھ سے یہ لگے ہیں یہ ٹھیکہ ہو چکا ہے تو یہ پیسے دیں اس سے پہلے بھی بہت اپاہ یہ انہوں نے کیا کہ اس حصاب آئے ہیں انہوں نے اٹھا دیا گریبوں کو ہم نے ریڈی اپنے سائٹ پر کر دیا چیک ہے لیکن اس کے بعد اس جگہ کا ٹھیکہ ناممکن تھا لیکن ہوا ہے ٹھیکہ چار لاکھ اچھے ازار میں ہوا ہے اور ہر ریڈی والے سے برگر والے سے ٹھیکے والے سے دو سو روپیہ وصول کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹھیکی کے پیسے نہیں یہ جگہ ڈیکس ہے یہ بتا ہے دو ماہ تین ماہ سے گریبوں کے چھولے ٹھنڈے پڑے ہیں لاگ ڈاؤن کی وجہ سے برے حالات ہو چکے ہیں گریبوں کے لیکن ہم ان کو کہاں سے پیسے دیں غریب تو پاکوں سے مر رہے ہیں بھوکے بڑے ہوئے ہیں کیا کریں کاروبار بھی نہیں ہیں کسی کو بارہ ہزار نہیں ملا کسی کا کاروبار نہیں رہا کسی کا چھولا ڈھنڈا ہو گیا اس حالات میں دو سو روپیہ کہاں سے دیں چھے ہزار روپیہ مہینہ بنتا ہے اس نے حساب کیا تھا ایک سال کا دس راکھ روپیہ ان کو جاتا ہے اور غریب پانچ سو روز کمانے والا کہاں سے پیسے لاکے تھے یار ان کو اور سب سے بڑی بات کہ ہم نے جب احتجاج کیا تو پھر سارے پولیس والے اکٹھے ہوئے اور میں ان مقلہ کا مشکور ہوں اور محمد اقبال صاحب تھانا بھلا رہا ایسا جو انہوں نے آگے ہمارے ساتھ مذاقرت کیے کہ یار آپ یہ احتجاج کو منتشک کر دیں اور آپ کے جو معاملات ہیں انشاءاللہ ہم مل کر آپ کے ساتھ چلیں گے اور آپ ریڈنگیں لگائیں کسی کو جگہ ٹیکس لینے کی ضرورت ہے ایسا جو صاحب نے بولا ہے ابھی کوئی کسی کو جگہ ٹیکس کوئی بتا نہیں دے گا کوئی پیسہ نہیں دے گا اور احتجاج بند کر دیا آپ نے احتجاج بند کر دیا ابھی ٹاؤن کمیٹی والے یا کسی نے اگر آڈر دیا تو پھر آپ کیا ٹاؤن کمیٹی والوں نے اگر آڈر دیا تو انشاءاللہ ہم غریب سارے مل کر یہاں پر دوبارہ احتجاج کریں گے اور پرپور طریقے سے احتجاج کریں گے اور ان کو بتائیں گے ہم کسی سے کام نہیں اور اس میں شیح یونس صاحب بھی ملے ہوئے ہیں جو پتہ خوری کر رہے ہیں اور رشوت کھا رہے ہیں میں اعلانیا کہتا ہوں کہ اس میں بلہ شیح اور شیح یونس اور ان کی پوری ٹیم انوالو ہے ہم غریبوں کا کون خیال کرے گا ہماری وزیر اعظم عمران خان سے درخواست ہے کہ خدارہ غریبوں کی طرف بھی توجہ دیں جو بھوک سے مر رہے ہیں جن کو بارہ ہزار روپیہ نہیں ملا ریڈیاں لگا کر اپنا پیٹ پا رہے ہیں اپنے گھر کی کفالت کر رہے ہیں بچوں کا پیٹ پا رہے ہیں اگر ان سے دو سو روپیہ حصول کیا جائے گا یہ تو بھوکے مر جائیں گے پہلے سے مرے ہوئے ہیں لاکڈوں کی وجہ سے آپ کا اس سوالے سے کیا مطابق ہے آپ کو اگر جہاں مخیہ کریں گورنمنٹ ہمیں آگر اس سے بہتر جگہ مل جاتی ہے یہ پارک سننے میں آیا کہ فوج کی انگر میں ہے کوئی کہتا ہے اسی کی انڈر میں ہے کوئی کہتا ہے یہ پولس کی انڈر میں ہے ہم یہاں پر پچیس سال سے ریڈیاں لگا رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں بڑے 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 مہاش آئے ریڈیاں توڑ دی اور گریبوں کو دھکے دے دیئے لیکن پھر بھی یہی پر موجود ہیں ہم ہمارا مطالبہ یہ کہ ہمیں متفادل جگہ اگر ملتی ہے تو ہم وہاں پر شفٹ ہو جائیں گے ہمارا اس جگہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہو ہم نے تو روٹی روز ہی کمانی ہے بچوں کے لئے اور یہ نیا پاکستان ہے ہمیں برانا پاکستان ہی بھائی ٹھیک ہے نیا پاکستان نہیں چاہیے جہاں پر گریبوں کو دھکے لاغ ڈاؤن گربت بھوک بلاسی ہو ملکل ابھی تفدیلی سرکار نے تو یہ تفدیلی اس کا نرہ لگایا ہوا ہے تفدیلی آ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہم نے تو تقریباً دو سال گزر گئے ہیں کوئی تفدیلی نہیں دیکھی کبھی آٹے کا بہران ہے کبھی کی کا بہران ہے کبھی غریب مرا ہے بھوک سے یہ یار کیسی دبلیتی ہے کیسا نیا پاکستان ہے جی ناظرین یہاں پر سینئر صحافی اسماندلہ برٹ شہدہ پریس کرپچ ونڈا کے چیئرمین بھی ہیں وہ بھی یہاں پر موجود تھے اور ایسا جو صاحب اپنی نفی سمیت یہاں پر آئے تھے اعتجاج کو روک دیا گیا اور یہ مزدور در طب کا چور نعرے بلند کر رہا ہے کہ ہمارا یہ معاشی قتل ہے ہمارے ساتھ سیادتی ہے ہم سے پیسے مصور کیا جاتے ہیں اس حوالے سے بہت شدید اعتجاج جاری تھا اور یہ تھوڑی دیری پہلے یہ اعتجاج منتشر ہو گیا ہے اور ان کے مطالبے ممان لیے گئے ہیں تو اسی کے ساتھ اپنے مزبان زبیر عمد صدیقی مرزا نفید سر اسماندلہ بٹ اور تمام جو یہاں پر مزدور ہیں ان کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے بھائی صاحب شوینڈا اللہ حافظ